دوسری جانے وزیر خارجہ ہینہ ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی یک طرفہ کاروائی پر یقین نہیں رکھتا اتحادیوں کو ہماری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے پاکستان امریکہ کی ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ہینہ ربانی کھر نے کہا کہ تعاون اور انحصار کی دنیا میں نتائج اخص نہیں کرنا چاہیے مقاصد مشترکہ کوششوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں ذمہ دار اتحادیوں کو ایک دوسرے پر شک نہیں کرنا چاہیے پاکستان اقوام متحدہ کا اہم حصہ ہے اور پاک فوج نے کئی القاعدہ رہنماء کو ہلاک کیا ہے انہوں نے یونس الموریتانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ رہنماء کو بھی پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی اطلاع پر ہی پکڑا گیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی ملک کے خلاف جارہانہ ازائم ہے اور نہ ہی یک طرفہ کاروائی پر یقین رکھتا ہے افغانستان اور خطے میں بہت بڑے چیلنجز ترپیش ہیں دہشتگردی کا خاتمہ اسلاموات کے مفاد میں ہے ہینا ربانکھر نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں 35000 سے زائد افراد کی قربانی دی ہے یہاں تک کہ اس میں اپنے گورنر اور وفاقی وزیر تک کھو دیئے دہشتگردوں نے مساجد، مزارات، گرجہ گھر اور شاپنگ سینٹرز کو بھی نہیں بکشا پھر بھی پاکستان یہ واضح اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا ہی نیسے پھر بھی پاکستان نے دیئے پاکستان کیا ہینا ربانکھر کے وقال پاکستان ہم سایہ ممالک اور پوری دنیا کو دہشتگردی کا سامنا ہے ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ کو کم اہمیت نہیں دیتے افغانستان میں ہونے والی دہشتگردی کے مضمت کرتے ہیں ہنہ ربانکھر نے کہا کہ وزیر ریاضم یوسف رضا گلانی کو اس اسمبلی سے خطاب کرنا تھا تاہم پاکستان میں سلاب کی صورتحال کی وجہ سے وہ یہاں نہ آسکے بارشوں اور سلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے سلاب زدگان آج امید بھری نظروں سے عالمی برادری کی جانب دیکھ رہے ہیں